بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈن ویورز این آرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ہنڈ آن ایکسرسائزم پر دیں جو کہ مرحبت کریں گے اور اس کی تو ڈیو ڈیٹر یعنی سب میٹ کرنے کی آخری تریخ ہے وہ 23rd july 2020 ہے اس کا total mark 10 ہے تو program statement کی طرف بھرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے بزارش ہے خاص طور پر ان لوگوں سے جو پہلے دپر میری چینل کو بھیجت کر رہے ہیں نہ صرف میرے چینل کو سبسکرائب کرنے بلکے بلک کو رینگ کرنے کے ساتھ ساتھ جو all کا option ہے اس کو لازمی طور پر سکٹ کریں تاکہ آپ میری upcoming ویڈیوز کو نوٹیمزیشن کون ٹائم حصول کریں گے please like ڈکیا کریں comment section میں اپنی رائی کو ضرور دار کریں اور share ڈکریں تو اپنے problem statement ہم بڑھتے ہیں اور اس میں ہم find کرتے ہیں کہ ہم نے کون کونسی task پر فارم کرنی ہے کہیں mr abc is your existing customer and purchased 10 good dollars at the rate of rupees month each کہیں کہ mr abc کو یہ company ہے جو آپ کا ایک existing customer ہے اور وہ آپ سے 10 good dollars خیدنا چاہتا ہے 1000 کی rate کے ساتھ after few days he returns the 5 dollars and asks you to refund the money کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کو 5 dollars دوڑ واپس کر دیتا ہے اور آپ سے money کو واپس کرنے کا کہتا ہے یا مطالبہ کرتا ہے you are required to perform the low mentioned steps آپ نے جو نیچے بیان کیا کہ actions جو ہیں taxes کو perform کرنا ہے with complete details کمور تفصیلات کے ساتھ in quick books quick books میں and provide screenshot of all the steps performed in the ms word file جو آپ نے perform کیا پوری problem statement کو complete کرنے میں تو چلیں اپنے quick books کی طرف جاتے ہیں اور اس کو start کرتے ہیں یہ میری quick books ہے یہ اس کا انٹرخیس ہے جب آپ open کریں گے تو یہ آپ کے پاس انٹرخیس آئے گا لیکن آپ first time کریں تو یہ اس کا تھوڑا different ہوگا تو ہم نے کیا hood door کرنا ہے تو سب سے تعلیم نے کیا کرنا ہے ہم نے hood door کا item create کرنا ہے تو item create کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ آپ یہاں list میں جائیں اور item list کو آپ select کرنے اور select کرنے کے بعد یہاں سب سے آنے کے بعد آپ اس کا screenshot لے لیں تاکہ آپ اپنی task کو مکمل کرسکیں screenshot کے لیے میں کیا کر رہا ہوں میں shift window اور s continue کو ایک ساتھ پریس کر رہا ہوں تاکہ میں اس کا screenshot لے سکیں تو اب میں اپنی excel file میں جاتا ہوں sorry word file میں اور اس کو میں وہاں paste کرتا ہوں تاکہ یہ بڑی ہو جائے گی میں اس پر رائٹنگ کروں گا ابھی میں نے اس کی یہاں لکھی ہے اور step an inventory item ہمارے پاس وہ inventory item کیا ہے good door پہلے step ہو گیا ہے اب میں اس کو رکھتا ہوں step number one اب ہم نے دوسرا step number two ڈالنا ہے step number two پہ پاس ہم اپنی print book software پہ جاتے ہیں اور list پہ item list کے button پہ میں نے click کیا اور آپ کے سامنے ایک نئی window اپن ہو گئے جس میں وہ تمام item جو create وہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم check کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس item ہے کہ نہیں ہمارے پاس ہم نے اس کو create کرنا ہے تو create کرنے کے لیے آپ کے پاس یہاں بالکل نیچے left side پہ end پہ item ڈکھا ہم کھریں گے تو آپ کے پاس یہ new آجے گا تو آپ کرنے سکرین شاٹ لینا ہے تاکہ آپ اس کو place کر سکیں اپنے ms part فائل میں اس کو perform کرنے کے لیے اپنی task کو سپس 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 مصص سپس من پہ نیو یا کنٹرول n تو آپ کے پاس یہ ٹائپ کی وینڈو اپن ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹائپ کی وینڈو کو آپ نے اپنے اپن کرنا ہے اور آپ نے اس میں سے انونٹری کا پارٹ اس کو select کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا سکرین شاٹ لے لیں ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس نمبر پور ہمارے پارٹ میں نے کر لیا اس کو میں کلک کرتا ہوں تو انوانٹری پارٹ میں ہم انٹر ہو چکے ہیں تو میں اس کا سکن شار لیتا ہوں ہمارے پارٹ میں نے بتانا ہے ہمارے پارٹ میں نے کرنا ہے ہمارے پارٹ میں نے کرنا ہے کیا ہمارے پارٹ میں نے د AM 공 Buch ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں میں ابھی نہیں ڈال رہا یہاں سے میں ایک مٹریل ہے تو میں یہاں سے مٹریل انکم دیکھوں گا اگر مجھے یہاں ملتی ہے سکتے ہیں یا اللہ ایسا چاہتے ہیں مارے پاس انکم کا آئٹم نہیں ہے تو میں کریٹ کرنا پڑے گا لیکن میں پہلال اپنے ایکسرسائز کو کمکلیٹ کرنے کے لئے میں شرط تو نہیں ہمارے پاس سب آئٹم ہیں جو میں سب آئٹم ہیں نہیں چاہا رہا میں ادھر انکم ڈال دیتا ہوں وقتی طور پر حالانکہ ایسا ہونے نہیں چاہیے ادھر انکم ڈال دیا ہمارا فاسٹ آئٹم ہے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کوئی شیٹ کھار نہیں کریں گے یہاں دیکھیں آپ کے ہمارے پاس مختلف آئٹم ہے یہ ایک انمنٹری آسٹ ہے تو ہم اس کو انمنٹری آسٹ کے طور پر ہی لیں گے تو ہمارے پاس یہ چیز کمکلیٹ ہو گئے تو آپ اس کا سکین شارٹ لیں یہاں لیکھ دیں جی good door for business تو کلک کرنے سے پہلے میں اس کو شارٹ لوں گا اس کا اب step 6 میں نے ڈالنا ہے ڈالنی ہے ہم یہاں ڈال لیتے ہیں کتنی 50 کر لیتے ہیں ہم تو اس کے بعد ہم اس کو اس کا سکین شارٹ لیتے ہیں ہم سکین شارٹ لیا اور اپنے step 5 میں ہم نے اس کو پیس کر دیا اب ہم جا کے اس کو okay کرتے ہیں ہم جا کے دکھتے ہیں ہمارے پاس آئٹم کریٹ ہو گیا ہم نے اس کو سکین شارٹ میں دیرنا ہے اس کو پلیس کرنے کے لیے تو یہاں ہم نے اس کو پیس کر دیا اپنی mswad file میں یہاں ہم اپنی solution کو perform کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے انوائس کرنی ہے تو انوائس کرنے کے ہمارے پاس تین approaches ہیں پہلے ہمیں آپ یہاں سے ڈیک آئیکن پر ڈیوز کر کے آپ انوائس کو فیڈ کر سکتے ہیں یا کسما کی تاب پہ جائیں اور اس کو آپ کلک کریں تو آپ کے پاس اس سے جو سب تاب ہیں آپ کے پاس اپن ہو جیسے اس میں سے آپ کے پاس سیکنڈ نمبر کی تاب ہے فیڈیویٹ انوائس پھر ٹرول آئی آپ اس کو کلک کریں تو آپ کے پاس انوائس کا سکشن اپن ہو جائے گا جب آپ کلک کریں گے انوائس کو فیڈ کرنے کے لیے اس کے پہلے میں اس کا سکین شارٹ لیتا ہوں تاکہ ہم اپنی چاس کو بھی ساتھ ساتھ پر پر فارم کر سکیں تو یہاں میں لیتم سٹیپ نمبر ون اس کو میں نے یہاں دیش کر دیا اب سٹیپ نمبر 2 میں جاتا ہوں میں سٹیپ نمبر 2 کنٹرول آئی انوائس ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے اس کو میں جب پھل اپ کرنوں اس کو اس کے پاس آئیٹم پورٹ ہاں ہمارے پاس وہ انفرمیشن دے رہے کہ ہمارے پاس ہون ہینڈ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس یہ انوائس نمبر آئل جہاں 144 یہ بہت امپورٹن نمبر ہے اس کو آپ میں یاد رکھنے تو سیپ کرنے سے پہلے میں اس کا سکین شارٹ لے دیتا ہوں سکین شارٹ سکین شارٹ تاکہ نام کے ساتھ میری مہاں اپیر ہو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں میں نے پہلے پیس کی تھی اور نئی باری پیس کرتا ہوں تاکہ وہ کسٹمر جاب کے نام کے ساتھ زیادہ ہوں ہمارے پاس اگر اس شیف اور اپنے ہمارے اپنے تشریٹی ٹاکس کرنا جس میں ہمارے کسٹمر ہمیں پانچ دورز ریٹرن کر رہا ہے اور اس کے انگیسٹ کو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اسے ریفنڈ کریں تو آپ مانی ریفنڈ کرنے کے آپ کے پاس دو دریک ہیں یہاں تو آپ اس کو چیٹ کی صورت میں ریفنڈ کریں گے یہاں آپ اس کو ہارڈ منی کی صورت میں ریفنڈ کریں گے تو اس ٹاکس کو پر فارم کرنے کے لئے بھی آپ کے پاس دو کچھ چیز آویلیبل ہیں ایک آپ ریفنڈ آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے جا سکتے ہیں اور دوسرا آپ کریٹ انوائس کے بٹن پر بھی کلک کر کے جا سکتے ہیں تو میں یہ کریٹ انوائس والی اپروچ نیوز کروں گا کیونکہ میں اس ہی انوائس کو نیوز کرتے ہیں تو اس کے انگیس میں کریٹ نوٹ بنانا ہے اس میں تھوڑا سا لندھی پروسیجور ہو جائے گا اس میں ہمیں فائنڈ کرنے پڑے گا تو اس کو میں بعد میں دیکھوں گا لیکن میں ابھی اس کو یوز کرتا ہوں اپنی ٹاسک کو پر فارم کرنے کے لئے کریٹ انوائس کے بٹن میں میں نے کلک کیا اور اس کے بعد میں انوائس جنڈی جس کو میں نے ریٹرن کرنا ہے میرے پاس انوائس آگئی اب میرے پاس کیا اس کا میں سکین شارٹ ہوں سکین شارٹ لوں گا تاکہ میں اس کو اپنی فائل میں پیسٹ کر سکوں ٹاسک ٹھیک کی ٹیپ بن کے پڑا کرنے کے لئے سکین شارٹ لیا فائل میں جا کر پیسٹ کر دیں جو میں نے پہلے ہی پیسٹ کیا ہوا ہے اور اب چلتے ہیں واپس اپنے کوئی بک کی جانا تو ہم نے اس بٹن پہ ریکانڈو کرڈٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ دیکھیں ہمارا کردٹ مینی اوپن ہو گیا ہے پہلے یہاں انوائز تھا تو اس کا مطلب ہم نے اس کو ریٹرن کرنا ہے تو ہم نے کتنے کرنے ہیں فائل کرنے تو جیسے ہمیں فائل کروں گا اور باہر آکے میں نے کلک کیا تو آپ کے پاس 387 ڈیکس کی اماؤنٹ جو ریٹرن کے ساتھ جائے گی اور اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ ہمارے پاس 5387 آگئی جو ہم اس کو ریٹرن کریں گے لیکن ریٹرن کرنے والی مون کیا ہوگی 5000 اور یہ تیکس کا پورچن ہے یہ ہمارے تیکس کرنے 30 کے جو اس میں ہٹ کرے گا تو اس کے پاس ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں سے جب ہم سیپ کریں گے تو اس کا میں سکرین شارٹ لے لیتا ہوں 3 اس طرف 6 کمپلیٹ کرنے کے لئے تو میں نے یہاں کی سکرین شارٹ کو پیسٹ کر دیا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے step 3 اور یہ step 4 اور تو اس کو میں ok کروں گا جیسی میں ok کروں گا تو آپ کے سامنے کیا آگیا ہے چیک ہے تو چیکنگ میں ہم کیا کریں گے جی اپنی جو کیاش ہے چیک ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں چیک کے ذریعے اس کو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اکاؤنٹ کون سے ہمارے پاس چیکنگ ہے already setting ہے اس کی پھر memo کیا ہے جی ہم دیکھیں گے different انگیز 5 5 certain door تو ہمارے پاس یہ چیز آگئی تو میں اس کا سکین شارٹ لوں گا اس اس طرح سے ہمارے تمام task complete ہو چکی ہیں آکے جا کے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے تو اب یہ مجید ایک step رہ گیا آپ دیکھیں repent option ہمارے پاس آگیا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے سکین شارٹ سکین شارٹ لیں گے اور سکین شارٹ سکین شارٹ سکین شارٹ ہو گئی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی کوئی question یا query تو آپ کمنٹ سکین میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں جو میری یہ final solution exercise file ہے اس کو میں تھوڑا سا format کر کے اس میں کچھ additions کر کے میں اس کو link description میں دے دوں گا thanks for watching assalamualaikum